آج کی اس پریس وارتہ میں پریس کے سبھی مطروں کا سواگت ہے مطروں میں ایک لمبے سمیں سے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جھارکھن مکتی مورچہ کو بابو لال فوبیا ہو گیا ہے یعنی بابو لال جی کا ڈر ان کو سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر سمیں ان کو بابو لال جی ہی سپنے میں اور یا تھارت میں نظر آتے ہیں اور اس لیے یینکین پرکرین ان کو وہ پریشان کر کے رکھنا چاہتے ہیں پر وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے پریشانیوں سے ہمارے پردیش کے پہلے مکہ منتری کتہ ہی نہیں ڈرنے والے دیکھیں سب سے پہلے آپ آج کا دیکھیں بدلتے گھٹنا کرم میں جو جھارکھن مکتی مورچہ کا ٹاپ لیڈرشپ ہے سرکار کے جو سطح کے شیش میں بیٹے حکمران ہیں وہ بابو لال جی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے بھائی بھیت ہے اس لیے ان کو اتنے دھائی ورش کا سمیں بیٹ جانے کے بوجود آج تک نہ تو بھاجپا کے ودھائک کے روپ میں مانتہ دی گئی اور نہ ہی ان کو آج تک ودھائک دل کے نیتہ تو ہم لوگوں نے انہیں چنا لیکن وپکش کے نیتہ کے روپ میں مانتہ دینے کا یہ سہس نہیں جھٹا پائیں اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے بابو لال جی کا ڈر اگر پنچانوے پرتیشت ان کے سر پہ ہے تو پانچ پرتیشت انہیں ڈر نون ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ دینے کا ہے وپکش کے نیتہ نہیں ہونے کے کارن لوکایوک جیسی سنستائیں میں نیوکتی نہیں ہو پائی ہے سوچنا آیوک میں نیوکتی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ سرکار ٹرانسپیرنسی سے بھاگتی ہے اور بابو لال فوبیا سے گرسط ہے آپ دیکھیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جب جی وی ایم کا مرجر ہو رہا تھا بی جے پی میں تو اس مرجر کو بجابتہ سکریتی دی تھی جی وی ایم کے سیمبل کو فریز کر لیا گیا تھا اور جی وی ایم کا استیتو سمابت ہو گیا تھا اور پوری پارٹی کا مرجر جو ہے اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہو گیا تھا پچھلے راج سبا کا چناؤ جس میں ہمارے مانی پردیش ادھیک دیپک پرکاش جی بھی لڑ رہے تھے اس سمیں الیکشن کمیشن نے جو ایک لسٹ بے جا تھا ووٹر لسٹ بابو لال جی کو بھاچپا کے ودائے کے رکھ میں سوچیبت کیا تھا اور بابو لال جی نے بھاچپا کے ودائے کے طور پر اس سمیں ووٹنگ بھی کیا اسٹیٹ کو اس سمیں کوئی آپتی نہیں تھی لیکن سپیکر کے نیاہ دی کرن کے اگر آپ بات کریں تو جس سمیں سپیکر کے نیاہ دی کرن میں اپنے جو کہتے ہیں بریف کو ایکسیڈ کیا اپنا جو ان کا دائرہ تک اس کو ایکسیڈ کیا کیونکہ سوو موٹو سوتا سنگیان کاغنیجنس لینے کا ادھیکار سپیکر کو نہیں تھا لیکن بابو لال مرانڈی جی کے پارٹی کے مرجر کو انہوں نے دل بدل کی سنگیہ دی اور دل بدل دکھاتے ہوئے زبردستی زور زبردستی سے سوتا سنگیان لیا اور اس سمیں ماننی مکہ منتری جی نے کیا کہا تھا آپ کو اچھے سے یاد ہوگا سترہ جولائی دوہزار بیس کو ایک سارجنک سبھا میں ماننی مکہ منتری جی نے کہا تھا میں تیتھی ریپیٹ کر رہا ہوں سترہ جولائی دوہزار بیس کو سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی وپکش کے نیتا کے پد کے لیے ترس جائے گی اور اس سمیں یہ معاملہ سپیکر کے نیائی دی کرن میں تھا آشتر جنہ گروپ سے سپیکر نے اس پر کنٹینٹ کا نوٹس نہیں دیا مانیے مکہ منتری جی نیائی دی کرن کے فیصلے کو کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں اس سمیں بھی ہم لوگوں نے کڑی اپتی کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا اور آج وہی ہو رہا ہے جو سترہ جولائی دوہزار بیس کو ہیمن صوری نے کہا تھا کہ بابولال مرانڈی جی کو ہم وپکش کے نیتا کا جو پد ہے وہ نہیں فکار کرنے دیں گے لیکن سمیں کا چکر دیکھئے جس وقتی نے ہاتھ سے لگ بگ دو ورش پروف کہا تھا کہ ہم بابولال جی کو پرتی پکش کا نیتا نہیں بننے دیں گے آج وہ ستہ پکش کے نیتا کے پد پر بنے رہنے کے لیے ہاتھ پہر مار رہے ہیں اور ایسا ان کو پرتیت ہو رہا ہے کہ وہ ایک ڈپتی نو پہ سوار ہیں جو کبھی بھی ڈپ سکتا ہے دیکھیں ہائی کورٹ نے کیس نمبر 3687 عبلک دو ہزار بیس 3687 دو ہزار بیس کو چیف جسٹس کی عدیقشتہ والی بینچ نے کہا تھا کہ اس پیکر کو سوطہ سنگیان لے کر بابولال مرانڈی جی پر دل بدل کے قانون کو چلانے کا یہ معاملہ چلانے کا حق نہیں ہے اور انہوں نے اس پیکر کی سادیش کو ہائی کورٹ نے کویش کر دیا تھا نورملی عدالتیں جو ویدان سبھا ہیں ان کے کارشت میں انٹرفیر نہیں کرتی لیکن ہائی کورٹ نے اسے ریئر اس آف ریئر کیس مانا تھا اور کہا تھا کہ یہ نیائے نہیں ہو رہا بابولال جی کے ساتھ اور سوطہ سنگیان لینے کا عدیقار سپیکر کو نہیں ہے اس کے بعد سرکار نے ترن ترن ستہ پکش کے دو تین ودائکوں سے بابولال جی کے خلاف کمپلین کر آیا تاکہ سوطہ سنگیان کا معاملہ کنارے ہو سکے اس سمیں یہ بھول گئے تھے کہ جو سمیں سیمہ ہوتی ہے جس کے بیتر اس یاچکہ کو دائر کیا جاتا ہے وہ یہ پار کر چکے تھے لیکن پھر بھی سپیکر کے نیائے دکرن میں یہ معاملہ چل رہا ہے کیونکہ مکہ مندری جی نے سترہ جولائی دوہزار بیس کو کہا ہی تھا کہ جو ستہ پکش ہے وہ وپکش کو پرتپکش کے پت کے لیے نیتہ کے پت کے لیے ترسا دے گا اور دیکھیں سب سے آشر جنگ بات کہ ہمارے مانیہ ودائک سامریلال جی اور ہمارے کچانے ودائکوں نے کمپلین کیا تھا پردی پیادوں کی صدستہ کے بارے میں بندو ترکی کی صدستہ کے بارے میں وہ معاملہ تھنڈے بستے میں سپیکر کے ہاں جبکہ دونوں میں سامان رب سے بابولال جی کے جی وی ایم نے ان دونوں ودائکوں کو ایکسپل کر دیا تھا اس کے بعد مرجر ہوا تھا تو اس کے باوجود ان کے دل بدل کا معاملہ جبکہ بندو ترکی تو کارکاری ادھیکش بھی کانگریس میں ہیں اور کانگریس کے تمام بیٹکوں میں حصہ لیتے ہیں سپیکر کے ہاں شاید ایک دو میٹنگ میں انہوں نے اٹینڈ بھی کیا ہے کانگریس کے پردنیدی کے طور پر تو وہاں یہ سارا نیم لاغو نہیں ہوتا لیکن بابولال جی کا ان کو اتنا ڈر ہے اتنا بھائے ہے اتنے بھائے بھی تھے بابولال جی کی آبا مندل سے کہ ان کو یہ پرتیپکش کے نیتا کا پد نہیں دینے کے لیے پھر سے انہوں نے ویدھان صبح میں کاروائی شروع کر دی ایک دن کے نوٹس پر آج بھی پہلی کاروائی ہوئی نوہ تاری کو دوسری یاچکہ پر سنوائی ہے تو یہ صاف دکھاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ماننی ہے مکہ مندلی جی جو دو ورش پہلے کہا تھا آج سپیکر کا نیادی کرن اسی اور بڑھتا دکھ رہا ہے اور ہم اسے دیموکریسٹی کے لیے شب سنکیت نہیں مانتے سمری لال جی نے جو پیٹیشن دائر کے داخل کیا تھا بھاجپا کے جو ویدھائکوں نے جو پیٹیشن داخل کیا تھا اس پر کیا ہوا اس کو سپیکر نے تھنڈے بستے میں کیوں ڈال دیا جبکہ دونوں میں لگ بھگ سمان روپ کے آروپ تھے تو ایسا اوچیت نہیں ہوتا نیسرگک نیائے کا صدھانت ہوتا ہے کہ آپ کو صرف جسٹس نہیں کرنا چاہیے آپ کو جسٹس اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ لوگوں میں وشواس ہو کی آپ نے نیائے کیا یہ ہم آج دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہا پردی پیادو اور بندو ترکی کے حالان کی صدستہ چلی گئی لیکن صدستہ کے اترکت انہوں نے جو سویدھائیں لیتی بطور ردائق کے ان پر بھی پرشن چن ہے تو بندو ترکی اور پردیب یادو کے ماملے میں یہ پورا ماملہ جو ہے گو سلو کی نیتی پہ چلا جاتا ہے لیکن بابو لال ملانڈی جی کے ماملے کو سوپر فاسٹ کر کے کہیں نہ کہیں یہ سرکار مانین یہ مکھ مندری جی اور ان کے تمام جھارکن مکتی مورچہ کا شیش نترت یا صد کر رہا ہے یا دکھا رہا ہے کہ ان کو بابو لال جی کا اتنا بحث اتا رہا ہے آنے والے سمیں کا اتنا بحث اتا رہا ہے کہ وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں دنے وال